بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان نے مقتدر حلقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں طاقتور حلقوں کو آخری پیغام عوام کا سمندر جب اپنے بند توڑے گا اس سے پہلے آخری پیغام پہنچا دیا گیا ہے اور اس پیغام کے حوالے سے کچھ تازہ ترین ان سائٹ ڈیٹیلز ہیں جو بیک ڈور رابطیں ہیں اور اس وقت جو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں بہت ہی خراب حالات کی طرف اشارہ دے رہی ہیں لیکن عمران خان نے آخری مرتبہ ایک پیغام پہنچا دیا ہے جبکہ دوسری جانب امپورٹڈ حکومت نے مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے باقے کے بعد اب قہر ڈھایا ہے اور وہاں پر اب مزید رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ رسوائی کا توق اب یہ خود اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں اور خود اس سارے معاملے کے اندر یہ مزید گندے ہو رہے ہیں اس سوالے سے کچھ ابھی سے کچھ دیر پہلے کی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ انگلیاں عمران خان پر اٹھیں عمران خان کے دوست صاحب زیادہ جانگیر کے بعد اب شیخ رشید کا بیان تو چل رہا ہے لیکن شیخ رشید کے بتیجے جو کہ ایم این اے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہیں شیخ راشد ان کی ایک ویڈیو کہ کس طرح سے انہیں بھیجا گیا اس سوالے سے بھی کچھ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن ابھی کچھ تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں انہیں بھی آپ جان لیں تاکہ پورا معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے عمران خان نے امریکی مراسلہ جو آیا تھا جو سائفر آیا تھا اس پر ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور عمران خان اس مراسلے پر کرروائی کے لیے صدر مملکہ ڈاکٹر آر فلوی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھیں گے اور یہ خط جو ہے اس میں درخواست کی جائے گی کہ کرروائی کی جائے اس پر تحتیقات کی جائیں اور امریکی مراسلے کی روشنی میں اب تک کی کرروائی کا جو مقتدر حلقے ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو عرباب اختیار ہیں ان سے اس کا سوال پوچھا جائے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا اس پر کیا کرروائی ہوئی اس پر کیا تحقیقات ہوئیں اور عمران خان اس معاملے کو بھولنے نہیں دیں گے اس خط کا فائدہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کل کو یہ نہیں کہہ سکے گی کہ ہمیں تو کسی نے درخواست نہیں دی ہمیں تو کسی نے فارملی نوٹس لینے کا نہیں کہا تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے جبکہ اس کے ساتھی ساتھ اب ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرایا جائے اور اس وقت وفاقی وزیر قانون جو ہیں میں نے دو دن پہلے خبر دی تھی کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف آرٹیکل چھے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اب وفاقی وزیر قانون نے آرٹیکل چھے سے متعلق مشاورت کی تصدیق کر دی ہے اور ان سے سوال پوچھا گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ سے کہ کیا آپ اس طرح کی مشاورت کر رہے ہیں اور کیا آپ آرٹیکل چھے کے تحت مقدمہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم مقدمہ بنا نہیں رہے مگر جانچ ضرور کر رہے ہیں کچھ دوستوں کا مسورہ تھا جیسے آئین سے سلوک ہو رہا ہے آپ غور کریں اور یوں نے گورنر پنجاب پر بھی یہی تلوار لٹکا دی ہے جبکہ الیکشن کمیشن اپنا شرمناک رویہ اسی طرح سے اپنائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا نے دیکھا پوری قوم نے دیکھا یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیوز میں کیسے کرپشن ہوئی لیکن یوسف رضا گلانی کی نائلی سے متعلق تحریک انصاف کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں اور ایم پی علی ایدر گلانی نائلی کے لیے دائر پی ٹی آئی کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الحمدللہ سنا دیا ہے اور یہ چیزیں بڑی واضح ہیں عمران خان کو ہر آئے روز ہر محکمہ ہر ادارہ جس پر عمران خان سوال اٹھاتے ہیں وہ سچا ثابت بھی کر رہا ہے وہ خود کو ایکسپوز بھی کر رہا ہے جبکہ حمزہ شہباز شریف نے حلف لینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے لاہور آئے کورٹ سے رجوع کیا ایک جسٹس صاحب نے یہ کیس سننے سے معذرت کر لی مریم بی بی کا کیس جو ہے وہ چار دفعہ بنچز بنے ہیں انڈ پہ مریم نے اپنا پاسپورٹ واپسی کی درخواستی واپس لے لی کہ اس کام سے اچھا ہے کوئی یہ وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس وقت عوامی رد عمل کیا نہیں پہنچ رہا اداروں تک کیا عوام کے جذبات مختدر حلقوں تک ریلیونٹ اداروں تک نہیں پہنچ رہے کیا وہ اس کا نوٹس نہیں لے رہے یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو بڑی اہم ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ایک پورا منصوبہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے توہین مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کارڈ استعمال کیا جائے اس سارے معاملے میں عمران خان کی کوئی سٹیٹمنٹ مریم نواز نے تو دوہزار انیس میں عمران خان کو جب زکاة چور صدقہ چور کے نعرے لگائے گئے تو اپریشیٹ کیا ان نعروں کو اور کہا کہ یہی تمہارا مقدر ہے اب کے بعد یہی مقافات عمل ہے اس وقت تو سب چپ تھے آج یہ سب اپنی بلوں سے نکلے ہیں میں کہتا ہوں حق گوئی کا یہ تقاضہ ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے اگر وہ ٹھیک تھا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے اٹلیسٹ منافقت تو نہ کریں ہم تو اس کی مضمت بھی کر رہے ہیں ہم تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مدینہ منورہ اس پاک شہر کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہونے پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس میں نظریاتی دشمن کیا میں سمجھتا ہوں کہ جانی دشمن بھی مجھے مسجد نبی میں یا مکہ مکرمہ میں یا اس در پر مل جائے روزہ رسول پر تو بھئی اس سے وہاں پر بھی اسے گلے لگا لینا چاہیے کہ تم بھی اسی در کے منگتے ہو جس در کا منگتا میں ہوں تو یہ وہ چیز ہوتی ہے یہ تو وہ مقامات ہیں لیکن اس سارے معاملے پر رانہ سناؤلہ صاحب اب سیاست کرنے پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا اور یہ پہلے تو رسوہ ہوئے ہیں اب انہوں نے مزید رسوائی کا تاک اپنے گلے میں سجا لیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر قوم کے جذبات مجروح ہوئے ہیں وزارت داخلہ سعودی عرب سے مدینہ منورہ واقع پر کارروائی کی درخواست کریں گے ہم یعنی باقاعدہ طور پر آفیشلی سعودی عرب کو کہیں گے کہ اس معاملے پر کارروائی کریں شناخت کر کے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا جائے سعودی اکان سے درخواست کریں گے ملوث افراد کی سی سی ٹی وی فٹیج ہمیں بھی بھیجیں تاکہ ان کی شناخت کی جائے اور انہیں پروسیکیوٹ کیا جائے اب رانہ سناؤلہ صاحب نے یہ بیان تو دے دیا ہے لیکن یہ کتنی بڑی رسوائی ہے کہ اے سعودی عرب کے حکمرانوں ہمیں ہمارے ہی ملک کی عوام سے بچاؤ ہمارے ملک کی عوام ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی ہمارے ملک کی عوام ہمیں چور کہتی ہے ان کے خلاف کا روائی کرو انہیں پکڑو ان کی پکڑ دھکڑ کرو بلکل جی جو تقدس پامال ہوا وہ قابل مضمت ہے لیکن جس طرح کی چیزیں یہ کر رہے ہیں اور کاروائی کی کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور سعودی عرب کا میکنزم ضرور سمجھ لیں وہاں پر ہر چیز میڈیا پر نہیں آتی ہر چیز کی تصاویر یا ویڈیوز نہیں آتی جو حکومت کرتی ہے میڈیا کنٹرولڈ ہے سٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا ہے لیکن رانہ سناؤلہ صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اور اس سب میں ظاہری بات ہے شیخ راشد جو ہیں جو کہ شیخ رشید احمد صاحب کے بتیجے ہیں وہ مسجد نبی سے ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس کی وجہ سے شیخ رشید صاحب پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں خیر اگر عمران خان کے قریبی شیخ رشید صاحب کی اپنی ایک آئیڈنٹری ہے ان کا کوئی دوست بھی ماں پر نعروں میں شریک ہوا میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈائریکٹ ایکیوزیشن عمران خان پر جو لگائی جا رہی ہے یہ میئر پولٹیکس ہے یہ صرف اور صرف سیاست چمکانے کا ایک حربہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف مدینہ منورہ روزہ رسول پر کھڑا ہوں آج مغرب کے وقت جب یہاں پر مغرب کی ادام کے بعد روزہ کھلا اور جس طریقے سے یہ جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ یہاں پر آئے تھے اور پاکستانی عام نے جس طریقے سے ان کو بھاگنے پر یہاں پر مجبور کیا اور پورے مدینے کے اندر چور چور امپورٹڈ حکومت کے نعرے لگے جس سے ان کو اپنی اصلیت پتہ لگی ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے کیل میں بھی لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اور جب انسان کو اپنی مغربیت کا اندازہ ہو جائے وہ کتنی مغربیت کی صدہ پر ہو جائے وہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے تو آپ نے شیخ راشد صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بھی سنی اس کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے خیر فواد چودری صاحب نے اس کی کلاریفیکیشن کی ہے کہ وہاں پر یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں تھے کوئی ایسا جتھا نہیں تھا یہ پاکستانی لوگ تھے ان کا ریاکشن صحیح تھا یا غلط تھا وہ الگ ڈی بیٹ ہے پی ٹی آئی اس کی اوپر آفیشلی اس ریاکشن کو صحیح نہیں کہہ رہی اور اس کی مضمت کر رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ ایک اورگنائزڈ ہے یہ ایک اچانک رد عمل تھا اور اس سوالے سے بہت سی چیزیں بھی یہاں پر سامنے آ رہی ہیں اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان اس پورے معاملے میں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کھل کر اس پورے معاملے پر ایک بہت اصولی موقف اپنا لیا ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ ابھی عوام کنٹرولڈ ہے ابھی بپری نہیں ہے ورنہ کل قاسم سوری پر جو انہوں نے جواب بھی اٹیک کیا پھر وہاں پر لوگ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے بندے بھیجے قاسم سوری پر حملہ کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے جو وہاں پر کھانا کھا رہے تھے انہوں نے انہیں مار کے بھگا دیا عوام ان کے ساتھ کڑی ہے لیکن عوام دونوں طرف سے چارجڈ ہے اب یہ دیکھیں اب یہ تماشبین نہیں رہے ورنہ عاملات میں تو لوگ موبائل نکال لیتے ہیں وہاں پر لوگ قاسم سوری کے دفاع کے لیے آ گئے سامنے اور وہ پھر بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں اور عمران خان نے اب مقتدر حلقوں کو پیغام بھیجا ہے کہ عوامی رد عمل کی شدت یعنی کہ جو پبلک ریاکشن ہے وہ اس ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے اس کے پیش نظر میں حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا اب یہ میرے لیے ناممکن ہو چکا ہے کہ میں اس حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کو روکوں اسے آگے کروں بلکہ اب عوام کے سمندر کو روکنا عمران خان کے بس میں بھی نہیں ہوا اور یہ پولٹیکل پولرائزیشن اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے یہ نہ ہو کہ مقتدر حلقے اقدامات پھر اٹھانا چاہیں لیکن خاکم بدہان پاکستان میں کیاوس ہو اللہ نہ کرے پاکستان میں انتشار ہو اور پھر چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلی جائیں اور پھر کسی کی بھی نہ سنی جائیں اس بات فوری انتخابات حل ہے ایک فریش منڈیٹ جو بھی ملتا ہے جسے بھی ملتا ہے اسے پوری قوم تسلیم کرے گی لیکن یہ قوم آج بلکل کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہے عمران خان نے بھی کمپرومائز کر لیا تو یہ قوم نہیں کرے گی اور یہ چیز عمران خان مقتدر حلقوں تک پہنچا چکے ہیں کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ لینے کے بعد پاکستان زندہ بات موسیقی